آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرغی مرغے کے پر نوچ رہی ہے وہ اسی طرح نوچے گی اور نوچ اس کے سارے پر نوچ لے گی اور پھر وہ کھائے گی ہے تو اس طرح مرغی پر نوچ کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیلیت سونگے ہیں میں آپ کا دوست کلخان دوستو آج کی ویڈیو کو ٹوپک ہے جو مرغی مرغے پر نوچ کی کھا جاتی ہے تو اس کے اوپر میں بتاؤں گا کہ وہ مرغی کیوں مرغوں کے پر نوچ کی کھاتی ہے اور اس کا علاج کیا اور کیوں کھاتی ہے تو یہ میں پاس مرغی تھی جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں شوک کروائی تھی تو یہ مرغوں کے پر نوچ رہی ہے تو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیوں نے نوچ رہی ہے اس کا علاج کیا ہے تو اینڈ تک ویڈیو ضرور دیکھیں گا اگر کسی نے میرے چلائے ہی تک سبسکرائب نہیں کر تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیئے تو چلیں ویڈیو کرتے ہیں جی سٹارٹ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرغی جو مرغے پر کیوں نوچتے ہیں اس کی دو وجہ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے مرغی کے لئے کیلشم کمی اور ایک ہوتی ہے مرغی کو عادت ہوتی جو پر نوچنے کی ہوتی ہے جو ازاد تر ہوتا ہے پر اس مرغی کو عادت دی بہت کم ہوتا ہے کہ کسی مرغی کیلشم کمی اور مرغے پر نوچے پر بعد اس کو وہ عادت بھی لگ جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ جو مرغی ہے مرغے پر نوچ رہی تھی تو میں اس کی کوئی چھوڑے کلپ بنایا تو آپ یہ دیکھ لیں بہلے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرغی مرغے کے پر نوچ رہی ہے وہ اسی طرح نوچے گی اور نوچ اس کے پر سارے پر نوچ لے گی اور پھر کھائے گی ہے تو اس طرح مرغی پر نوچتی ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس مرغی نے مرغے پر نوچ رہی تھی تو اس کو کیلشم کمی بھی ہو سکتی ہے اور دوسری بات اس کو عادت بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ مرغی کو جوتی ہے وہ ہوتی ہے عادت تو اگر کچھ مرغی کی کیلشم کمی ہے تو آپ میں نے اس کے پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کیلشم کمی کس طرح دور کریں تو دسکرپشن میں میں اس کا لنک دے رہا ہوں آپ جا کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جب تک آپ اس کا کیلشم کا علاج کر رہے ہیں کیسے نہ وہ پورے مرغے کو ہی گنجا کر دیں پورے پر کھالے جیسے آپ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں پورے مرغے پر کھالے تو آپ نے کہا کہنا جیسی آپ کو پتلا ہے کہ مرغے کے پر کھا رہی ہے مرگی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو سب سے پہلے آپ نے دیکھیں نٹ ڈال دینی اس کو اس کے بعد آپ نے اس کا علاج بھی کر دیں میں آپ کو بتاؤں گا ابھی آپ نے نٹ کس طرح ڈال لیے تو پورا پروپر طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو سب سے پہلے نٹ ڈال دینی اس کے بعد آپ نے اس کو کیلشم کا علاج بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ مرگی کو یہ عادت ہی ہوتی ہے تو میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے نٹ کس طرح ڈال لیے مرگی کو جس سے وہ مرگے کے پر نہیں نوچ سکے اور مرگوں کے پر جو ہے گردن کے دم کے پر کھا لیتی سار ہے جسا آپ کو تصویروں میں بھی دکھ رہے ہوں گے مرگوں کے جو ساری خوبصورتی ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ نٹ ڈالنے کا طریقہ کس طرح ڈالا جاتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو میں نے یہ نٹ ڈالی ہوئے تو کچھ پولیسیز کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو دکھا نہیں سکتا کہ یہ مرگی کو نٹ ڈالنا کیونکہ تو میں آپ لوگوں کو طریقہ بتاتا ہوں گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا دیکھیں اس طرح دیکھیں میں نے اس کو نٹ ڈالی ہوئے تو اس سے کیا ہوگا مرگی کی جو چونچ ہے آپ سے دیکھ سکتے ہوں گے کہ وہ مکمل طور پر بند نہیں ہو رہی ہے جس سے کیا ہوگا کہ مرگی کو جو پر ہوں گے وہ مرگی کے موں میں نہیں آئیں گے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ مرگی کی چونچ پوری بند ہوتی ہے تو مرگی کی چونچ پوری بند ہوتی ہے تو اس کو کچھ بھی اس کو تکلیف نہیں ہوتی مطلب آپ اس کو ڈال دیں گے تو آرام سے کھانا پینے بھی کرے گی تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ڈالنے کیس طرح ہے اس کے بعد آپ نے یہ کنی تنگوں کو مضبوسی پکڑنا اس کو تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ مرگی کی پلے اس طرح سے مو کھولنا ہے دیکھیں اس طرح سے مو کھول دینا آپ نے جب آپ یہ مو کھول لیں گے پھر آپ نے کہا کرنا ہے یہ آپ کا ہوگی نہیں اس میں نٹ ڈلی ہوئے تو آپ نے یہ پر لینا اس طرح پر ہوگا آپ کا موٹا پر نہیں باریک پر ہوگا یہ مرگی کا یہ مرگے کا تو آپ نے کہا کرنا ہے اس ناکس ادھر سے گسیڑنا ہے جس کے سراخ ہوگا ادھر سے آپ نے گسیڑنا ہے صحیح ہے تو آپ نے تھوڑی سے مرگی کس کے پکڑنی ہوگی مو کھول کر رکنا ہے تو آپ نے یہ گسیڑیں گے تھوڑی سے مرگی کچھ تکلیف آ دینے گی بس حلکس ملگی ہوگی زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اس کو تو آپ نے یہاں سے گسیڑ دینا ہے وہاں سے نکل جگہ رہی یہاں اس ناکسے نہیں گسے تو آپ نے کہا کرنا ہے اگلی اس سراخ سے آپ نے ڈالنا ہے کیونکہ اس کا نت کھل جائے گا نت بن جائے گا اس کا ایک قسم کا سراخ ہو جائے گا تھوڑا سا سراخ ہوا ہوتے لیکن تھوڑا سا آگے جالی ٹائپ ہوتی تو وہ بھی بلکل سیدھی ہو جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے کسکے پکڑ لینے نہیں دو بندے کام کرنے تو آرام سو جائے گا پھر آپ نے جس جگہ سے آپ نے پاڑ ڈالا ہوگا تو اس کا تو سراخ ہو گیا ہوگا مورا ہو گیا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھر یہ آتی ہے آپ دیکھیں تائی اس کو کہتے ہیں کسی بھی بلانال دکان سے یا الیکٹرک کی شاپ سے آپ کو مل جائے گی یا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تائی کہتے ہیں تو یہ آپ نے لے لینی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا ایک ہوتا ہے بربوری حصہ جو آپ دیکھ رہا ہوگا وہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اوپر رکھنا ہے جو بالکل پلائم والا جو بالکل نرم والا حصہ ہوگا مطلب پلائم ہوگا جو آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ نے نیچے رکھنا ہے آپ کو میں دکھایا تھا ہوں بلے اس طرح آپ نے اس طرح پکڑ کے آپ نے جو اس کا پلائم حصہ ہوگا جو تائی کا وہ آپ نے نیچے رکھ لینا ہے اور جو بربوری ڈال کے اس ناک ادھر سے تو ادھر سے نکال دینا ہے پھر اس کے اندر ٹائٹ کر دینا ہے پھر سراغ کے اندر ڈال کے اس کے اندر ہی ڈال کے ٹائٹ کر دینا ہے پھر ٹائٹ کر دینا ہے صحیح طرح بلکل ٹائٹ اور ڈیلی ویلی نہیں ہو ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو کار دینا ہے جس کا باقی حصہ بچا ہوگا ٹائٹ کا تو وہ آپ نے ادھر سے کار دینا ہے تو یہ ہو جائے گا پھر اس طرح ہو جائے گا کچھ دیکھیں تو مرگی کوئی زیادہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور دوسری بات ہے کہ اس کی زبان جو ہے نا وہ نیچے رہے دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں دیکھیں زبان نیچے رہے جب آپ نے ٹائی پینانے خیال یہ کرنا ہے کہ ایک دو خیال کرنا ہے ایک جو نرم جو جگہ نیچے ہو اور نمبر دو کہ جو اس کے یہ زبان ہے وہ زبان نیچے ہو ٹائی کے اوپر نہیں چلی جائے جس سے اس کی زبان نیچے ہی ہے اس طرح آپ نے کرنا ہے جو باتوں کا اپنے خیال لکھنا پیناتے ہوئے تو انشاءاللہ آرام اس پینا جائے گا تھوڑا سا مضبوط شپ کرنا تھوڑا مستی کرے گی مرگی تو آرام اس پینا جائے گا جو کہ میں نے اس کو پینای ہوئے تو انشاءاللہ بھی کوئی مرگی پر وغیرہ نہیں نوچ رہی ہے امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر میرا چینل ابھی تک کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ابھی تک کسی نے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دعا تک کہ ہر آنے والی انفرمیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا دعاوں میں آج رہنا انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ